وعدوں کو کہنا اور انہیں پورا کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے ہواوں میں وعدوں کو وطرن ہوتا ہے اور پیر کاغذ پر لکھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے جیپور کا ایک سرکاری اسپتال اپنے حال پر ہاتھ دھرے رو رہا ہے دیکھیں یہ خاص رپورٹ درد کو دور کرنے کے لیے سرکار نے دوا دی دوا کے نام پر سرکار نے اسپتال دیا کہ لوگ اپنی تکلیف کی دوا لیں گے اور سرکار کو دوا دیں گے حالاتوں کے حال رکھ ہاتھ رکھ کر روتے رازدھانی کے جوبنیر CHC اسپتال کو دیکھئے اور درد کے نام پر نہیں ویوستاؤں کے نام پر ماتم کیجئے سرکار نے PHC کو CHC میں کرمونت کر کے مریضوں کو توفہ دیا لیکن افسوس 20 بیڈ والے اس اسپتال میں 5 بیڈ کی ہی جگہ ہے اس کے چلتے اسپتال اپنے حال پر آنسو بہا رہا ہے اتنا بڑا گام ہے یہاں ڈوکٹر نہیں ہے پہلے ایک ڈوکٹر تھا نہ لیڈی ڈوکٹر ہے کچھ بھی نہیں ہے سارا اسپتالی بند ہے تو دکھت ہی دکھت ہے اتنا بڑا جوبنیر ہے کوئی چھوٹا موٹا تو گام ہے نہیں پور نگرپالی کا ہے پوری تو یہاں تو بڑا اسپتال ہونے چیئے پورے ڈوکٹر ہونے چیئے چیئے چار پانچ اسپتال کا عالم یہ ہے کہ یہاں نہ ڈوکٹر سمیں پر ملتے ہیں نہ نہ دوہ وقت پر ایکسری سے لے کر تمام مشینیں خراب ہیں مریضوں کو دیکھ کر انہیں ریفر کر دیا جاتا ہے یہاں بس مریض ہی وقت پر آتے ہیں باقی اسپتال کی پوری کہانی بے وقت ہو چکی ہے اسپتال میں نہ تو نرسنگ ستاف ہے اور نہ ہی وہ سوویدھائیں ہیں جو ایک سی اچی میں ہونی چاہیے جس سے مریض نیم حکیم سے علاج لے کر اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں چینی میں درد ہے بخار ہو رہا ہے ہاتھ پک جھڑ رہے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی ڈوکٹر نہیں ایک بھی اب ہم جے پور جائیں گے بہت بڑی سمجھے ہیں یہاں پہ ڈوکٹروں کی جو ملیر کی جنتہ میں ہی کمی ہے اسپتال میں درد دور کرنے آئے مریضوں کو اسپتال میں پھیلی گندگی بیماریاں باٹ رہی ہیں اسپتال میں روزانہ نکلنے والے بائیو ویسٹ کے نستارن کے اچھت پرابند نہیں ہے اسپتال پریسر کے باہر بائیو ویسٹ کھولے میں پڑے ہیں سرینج خالی بوتل میڈیکل کچھرے کا ڈھیر پڑا ہے جسے سنکرمن پھیندلے کا خطرہ لوگوں پر منڈر آ رہا ہے اسپتال میں انسٹرکٹر اور نرسنگ سٹاپ نہ ہونے سے تیماردار مریضوں کو گود میں اٹھا کر ڈاکٹر تک لے جاتے ہیں ایسے میں سوال ہے کہ کیا حاکم صرف کاغزوں اور ناروں میں اسپتال کے احالات بہتر کرتے ہیں امیت یادو زی میڈیا جے پور